اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان اور الکم کرتا ہوں آپ کو ٹیم پاکستانی یوٹیوب چینل میں اپڈیٹ آ رہی ہے سعودی عرب کی جانب سے پاکستانی پرائم منیسٹر عمران خان اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں اور اسی حوالے سے پاکستانیوں کو بہت زیادہ ان سے امید ہے کہ پاکستانی کے لیے فلائٹ بہال کروا کے ہی آئیں گے وہ سعودی عرب کی جانب سے تو اسی حوالے سے مکمل نیوز آپ لوگ سے شیئر کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس نیوز چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو نیوز چینل کو جلدی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکم کو لازمی کلک کر دیں تاکہ آنے والی آئر نیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے تو سعودی عرب حکومت نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ تیسری ڈوز بھی لگوائیں تمام لوگ لیکن ابھی تک پاکستان میں کافی ساری ایسے لوگ ہیں جن کو صرف ایک ڈوز لگی ہے دوسری ڈوز لوگوں نے نہیں ابھی تک لگوائی لیکن جو شرط رکھی گئی ہے سعودی عرب کی جانب سے وہ یہی ہے کہ کرونا ویکسین آپ کو لگی ہونے چاہیے وہی لگی ہونے چاہیے جو سعودی عرب حکومت چاہتی ہے تو اس حوالے سے اب پاکستانی پرائیم منسٹر خود سعودی عرب میں موجود ہیں اور اس حوال کو امید کی جارہی ہے کہ پاکستانی صفیر بلال اکبر اور عمران خانم جو پاکستان کے پرائیم منسٹر ہیں اس بات کو کنفرم کر کے ہی واپس آئیں گے کہ پاکستان کے لئے کب فلائٹس بحال ہوں گی تو امید ہی ظاہر کی جارہی ہے کہ یکم نومبر سے تمام لوگوں کے لئے فلائٹس بحال ہو جائیں گی کیونکہ پاکستانی پرائیم منسٹر آکے ہی واپس اعلان کریں گے سعودی عرب حکومت سے ان کی بات چیت ہو چکی ہے جیسے ہی وہ واپس آئیں گے اس حوالے سے نیوز اپ ڈیٹ آئے گی جیسے ہی کوئی لٹسٹ اپ ڈیٹ آئے گی آپ لوگ سا شیئر کر دی جائے